مطر دوستو روپے کا پیڈ لگا کر آپ دس سے بارہ سال میں کم سے کم لاکھ سے ڈیڑ لاکھ روپے ایک پیڈ سے لے سکتے ہیں ایسی کوئی بھی ایف ڈی ہے کوئی بھی کمپنی نہیں دے گی آپ کو جو آپ فارمی کے ساتھ کر سکتے ہیں اپنی لائف کو گرو کر سکتے ہیں اس لیے دوستو آپ ہماری چینل پر بنے رہیں لائک کریں ویڈیو کو چینل کو سسکرائب کریں اور آپ کو پیڈ کہاں سے ملیں گے کتنے روپے میں ملے گا یہ سب جانگاری چیئے تھے دوستو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور سیر کریں اور جو بھی آپ کی سوال ہے وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو جون سے اب تک کے پیڈ کی موٹ آئی پیڈ کی موٹ آئی اور ہیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو راجستان ہریانہ میں آپ جہاں سے بھی ہو ہم آپ کو اسی جگہ بتا دیں گے آپ کہاں سے پیڈ پر عابط کر سکتے ہیں کتنے روپے کا تو اس لئے دوستو چینل کو لائک سسکرائب سے ربستے کریں نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل گرو فارمنگ 97 میں آج ہم آپ کو دکھائیں گے راجستان میں بھی سیو اور چندن کی خیتی ہو سکتی ہے یا کتنا فائدہ اس میں ہوتا ہے ہم نے لگا رکھا ہے آگے کی جانکاری نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے آپ دیکھیں ہمارے پودے جو ہم نے جون میں لگائے تھے اور ابھی ان کے آپ ہم آپ کو گروہ دکھائیں گے کتنی بڑے انگروت ہے یہ دیکھیں ہم نے سردی سے بچاؤ کے لئے ان کو ڈک رکھا ہے کچھ پودے اوپن ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں ہم نے لگائے تھرٹی ٹو پیڈ اور یہ دیکھیں ان کا ہوسٹ پلانٹ اور یہ ہے دیکھو دوستو جون سے اب تک کا پلانٹ تقریبا تین ساڑھے تین فٹ کا ہے یہ دیکھیں دوستو کتنی بڑے انگروت ہے سردی سے بچاؤ کے لئے ہم نے ان پر کٹے ڈال لکھے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو تقریبا چار ساڑھے چیار پٹ کی آئی ٹوچ کی تو راجستان میں بھی چندن کی کھیتی ہو سکتی ہے ایک منافع کے کھیتی ہے یہ فارمنگ کے ساتھ اگر ہم اس میں چندن کی پیڑ لگاتے ہیں ہمیں کافی منافع میں ایک ایف ڈی ہو جاتی ہے ہمارے بچوں کے لئے ہمارے لئے یہ دیکھیں دوستو اور اس میں ہم نے کھیتی بھی کی ہے تو یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اس میں کھیتی نہیں کریں یہ دیکھیں دوستو اگلا پیڑ ہمارا بہت ہی بڑیاں گروت میں ہے ہمارے سارے پیڑ ایک نمبر کنڈیشن میں چلے ہوئے ہیں تو اس کے اندر لگانے کی بھیجی کون سے مہینے میں لگائیں وہ ہم ساری باتیں سیر کریں گے آپ کے ساتھ ساری جانکاری دیں گے آپ کو یہ ہمارا تھوڑا سا ہڑکا رہا پیڑ اور واقعی گروت آپ نے سبھی پیڑوں کی دیکھی دوستو یہ دیکھو ہم نے سردی سے بچانے کے لیے اس میں تین ڈینڈین لگائی ہیں زڑ سے تقریباً آداد پھٹ کی دوری پر اور اوپر سے ہم نے کٹے ڈال دیئے ہیں کٹوں کے اندر چھے دھم نے کر دیئے ہیں یہ ایسے سوریہ ملتا رہے گا تو اس سے ان کی گروت پر کوئی پرباو نہیں پڑے گا اور سردی سے ان کا پھول بچاؤ رہے گا تو دوستو آپ بھی چندن کی گتی لگانا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں کوئی آپ کو جانکاری چاہیے تو کمنٹ میں ہمیں کمنٹ کر کے اس سے بتائیں ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے اور جو بھی آپ کو جس بھی اسے پہ فارمنگ کے لیے ویڈیو بنانی ہے اب ہمیں کمنٹ میں بتائیں ہم آپ کو اس پوری جانکاری دیں گے یہ دیکھئے دوستو ہم نے سبھی کو پوری طرح سے سرکشت کیا ہے اور اس میں ابھی پانی دے کے بھی تازہ دیا ہے اس میں تو سردی سے بچاؤ کے لیے پانی بھی ضروری ہے اوپر سے یہ اوپر سے کٹے یا اور جو بھی آپ لگا سکتے ہیں وہ بھی بڑیا ہے یہ دیکھئے دوستو کتنے ہائٹ دیکھ سکتے ہیں آپ سبھی پیڑوں گی تین چار پٹ ہوچ کی ہے جو جون میں لگائے تھے ابھی تک بیرے سے کتنے تو ہر جانگ ہوکہ hogy تشتیر ہے